سلام علیکم ناظرین و سامعین امید آپ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں روحانی مرکز یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا دوست محمد شفیق عالم گری الحمدللہ آج آپ حضرات کے لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے استغفار کی کسرت کا جو حکم دیا ہے اس حکم پر عمل کرنے کے بارہ بڑے فائدے آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے امیدی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو پہلے مل جائے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری جگہ استغفار کرنے کی تعقید اور حکم فرمایا ہے دیکھیں بہت سارے لوگ بہت سارے قسم کے وظائف کرتے رہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کا کہنا ہے اگر آپ سب وظائف کو چھوڑ دو اور صرف استغفراللہ کی کسرت کے پابند بن جاؤ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر چیز، ہر نعمت، ہر دولت، ہر قسم کی برائی ہر قسم کی بغفلتی ہر قسم کی تکلیق، تنگ دستی سے نجات دلائے گا اور آپ کو رہت اور اتمنان اور سکون حاصل ہوگا دیکھئے ان بارہ فوائد میں سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ استغفراللہ کروں گے اللہ سے توبہ کروں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت آپ کو حاصل ہوں گی نمبر دو توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی بے پناہ خوش ہوتے ہیں نمبر تین توبہ اور استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کامیابی و کامرانی پیدا فرماتے ہیں عطا فرماتے ہیں نمبر چار توبہ کرنے سے استغفار کرنے سے عامال کی قبولیت اور گناہوں کی معافی کا سبب ہوتا ہے نمبر پات جنت میں داخلے اور جہانم سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے نمبر چھے استغفار کی قسرت سے اللہ کے رحمت اور مغفرت الہی حاصل ہوتی ہے نمبر سات زیادہ استغفار کرنے سے اللہ سے توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے نمبر آٹھ خیر و بھلائی کا سبب ہے زیادہ استغفار کی قسرت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی بے پناہ بھلائیہ اور خیر کا معاملہ فرماتے ہیں نمبر نو ایمان کی علامت اور عجر عظیم کی حصول کا سبب ہے نمبر دس آسمانوں سے بارش اور کھیتی اور باغات میں برکت کا سب سے بڑا سبب ہے نمبر گیارہ توبہ کرنے سے استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اولاد نرینہ اور قوت و طاقت میں اضافہ فرماتے ہیں نمبر بارہ توبہ فرشتوں کی دعاوں کا سبب ہے اینے کہ جو بندہ استغفار کی قسرت کرتا ہے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو فرشتے زیادہ استغفار کرنے والے بندے کی حق میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اور فرشتے اللہ کی معصوم اور نورانی مخلوق ہے جب وہ کسی بندے کے حق میں کسی بندے کے بارے میں اللہ سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی دعاوں کو قبول فرماتا ہے اس لئے ہم کو چاہیے کہ ہم استغفر اللہ ربی من کل لدم دن وعتو بلی کسرت سے پڑا کرے انشاءاللہ اگر کوئی بندہ رزق کے لئے استغفار کی کسرت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں بے انتہا برکت اور اضافہ فرمائے گا جو بندہ شادی شدہ نہیں ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی شادی ہو جائے تو ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ صبح شام صبح شام استغفر اللہ کی کسرت کرتے رہے انشاءاللہ اس کو زبردست فائدہ ہوگا اور اس کی جلد شادی ہوگی جو بہت زیادہ پریشان حال ہے اپنے گھر کے اعتبار سے کاروبار کے اعتبار سے بزنیس کے اعتبار سے جوب کے اعتبار سے ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے استغفار کی کسرت کرے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے توبہ کرے انشاءاللہ زبردست فائدہ ہوگا اس وظیفے کے اوپر اس استغفار کے عمل پر انشاءاللہ ہم عمل کرے گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور بھی ضرور کامیابی عطا فرمائے گا اس کو ضرور دوسرے تک پہنچائے تاکہ کسی نہ کسی کا فائدہ ہو ہمارے روحانی مرکز یوٹیوب چینل سے جڑے رہے تاکہ انشاءاللہ ہم آپ کے لئے قرآن اور حدیث اور اسمہ حسنہ کے وظائف لاتے رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے دوسرے کو پہنچاتے رہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ